کہ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس سے کچھ تقاضے ہم پر لازم آ جاتے ہیں اور وہ تقاضوں میں سے میرا درس صرف دو تقاضوں کے تعلق سے تھوڑا ڈیٹیل میں ہے اور وہ دو تقاضے ہیں پہلا تقاضہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا تقاضہ ہے محمد رسول اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس شخص کے لئے لازم ہے ضروری ہے مکمل طور سے پورا کرے وہ ہے لا الہ الا اللہ میں کوئی مستیک کبھی نہ آنے دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کبھی مستیک نہ آنے دے